ایک بڑی خبر سشاند سنگھ راجپود کیس سے جڑی ہوئی سشاند کیس سے جڑی انڈیا نیوز پر ایکسکلوسیف خبر ہے ریا کے ڈرگز پیڈلر گورواریا کا دوبائی کنیکشن ہے ابو اسلم قاسم آزمی کے سمپرک میں ہے گورواریا اس پر اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوہزار سترہ میں آزمی کو ڈلی پولیس نے گرفتار کیا تھا چالیس کروڑ کی ایم ڈی ایم اے پولیس نے کی تھی برامت جی ہاں ایم ڈی اے میں بہت خطرناک ڈرگز یہ پولیس نے برامت کی تھی کہ لاش راجپود کرتا ہے آزمی کے لیے دوبائی سے کام تو اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا رہا ہے انڈیا نیوز ایکسکلوسیف پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے اس پورے کیس کا ڈرگز کنیکشن دوبائی کنیکشن ڈرگ پیڈلر کنیکشن سامنے آ رہا ہے اور انڈیا نیوز کے ہاتھ یہ ایکسکلوسیف دستہ اب ویز لگے ہیں ابو اسلم کازم جی ہاں اس سے نام جڑ رہا ہے اب اس پورے کیس کا دو ہزار سترہ میں آزمی کو کس طرح سے اس پورے معاملے میں سندگ دپایا گیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے یہ اس دستاویز کے ذریعے خلاصہ ہو رہا ہے سوشاند سنگھ راجپود کے اس سے جڑی ہوئی خبر انڈیا نیوز پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرگز کنیکشن پر ریا کے ڈرگز پیڈلر سے سمپرک تھے جی ہاں ڈرگز پیڈلر سے ریا کے سمپرک اور گورو آریا کا دوبائی کنیکشن یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس دستاویز اس ڈاکیمنٹ کو آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ ابو اسلم کازم آزمی کے سمپرک میں تھا گورو یہ اب سامنے آ گیا ہے اس دستاویز کی وجہ سے ریا کے ڈرگز کنیکشن پر یہ ایکسکلوسف خبر آپ کو دکھا رہے ہیں اور پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ دوبائی تک سے کنیکشن ہے اس کیس کا اور وہ کنیکشن اب دھیرے دھیرے کر کے سامنے آ رہا ہے ڈرگ پیر لگ گورو کے یہ بڑی خبر ابو اسلم کازم آزمی کے سمپرک میں گورو پریتی سومپورا ہمارے سا جڑ گئی ہیں اسی خبر پر ان کے پاس ہم چلتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے پریتی کیا آپ ڈیٹ ہے کیونکہ ڈرگز کنیکشن کی بات تو پہلے ہی ہو رہی تھی اب سیدھے سیدھے ان دستاویزوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک پورا ریکٹ لگا ہوا تھا جو اب اس کیس سے جڑ رہا ہے پریتی بلکل کیونکہ جو دبائی کنیکشن جو سامنے آ رہا تھا اس کے جو ڈاکیمنٹ سے وہ انڈیا نیس کو ایکسکلوزیبلی مل گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ابو پارزن جو ہے وہی وہ سکتے ہیں جس کے سمپرک میں گورو آریا تھا گورو آریا ہی جو ہے وہ درگز اپلائی کرتا تھا رہا چکرورتی کو رہا چکرورتی اور گورو کے پیچھے جو بات ہوئی ہے اس میں صاف صور پر ہم نے دکھایا تھا جس کیس طریقے سے رہا جو ہے گورو کے پاس درگز کی مانگ کر رہی تھی اب جو ہے گورو آریا کا جو ہے دبائی کنیکشن بھی سامنے آ گیا ہے اسی بیچ میں نارکوٹیس کنٹرول بیورو نے بھی گورو آریا کی چھاندن شروع کر دیئے اور اس کو سمجھ بھی ایشو کیا ہے حالانکہ گورو آریا کو دھوننے کے لیے نارکوٹیس سیم جو ہے وہ گوہ گئی تھی لیکن گوہ میں بھی جو ہے گورو آریا ملاس نہیں ہے جی پریتی آنکی اب اگر اس طرف سے اس angle سے اس پورے کیس کو دیکھا جائے تو ڈرگز کنیکشن میں چونکہ نسی بی کی جانچ ادھر شروع ہوگی سمن بھیجا جائے گا ریا چکرورتی کو اور پوچھتا چاہ کے بڑھے گی کیا آپ مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ریا کا کنیکشن سیدھے سیدھے گورو سے اور گورو کا کنیکشن جس خطرناک لوگوں سے سامنے آ رہا ہے ڈرگ پیڈلر سے سامنے آ رہا ہے یعنی کی ریا چکرورتی سے ان معاملوں میں بھی پوچھتا چاہ گی اور اس کیس کو الگ دشاں مل سکتی ہے ویاپک ہو سکتا ہے اور یہ کیس پریتی جی بلکل کیا جی بلکل کیا جی بلکل کیا جیس طریقے سے دوبائی کنیکشن سامنے آیا ہے یعنی کی یہ سب سے بڑا international racket ہے جو پہلی بار سانسنگ راتپود کیس میں سامنے آیا ہے اس کے پہلے دوبائی کنیکشن کی بات دوبائی کنیکشن پہلی بھی سامنے آ رہا تھا لیکن اب اس کے سبوت سامنے آ رہے ہیں اور وہ سبوت انڈیا نیوز کے پاس ایکسکلوزفلی ہاتھ لگے ہیں وہ لگاتار ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں اس پر آگے بھی بات چیت کریں گے بوش روپیا فیلال آپ کا پریتی اس پوری جانکاری کے لیے آپ نظر بنا کے رکھئے